ارون موری اور کریگارل کو مل کر یہاں آنے سے ہمیں روک نہ ہوگا اور کون منا ہے سب سے بڑا شوپشٹار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ بھی ساؤت اور بولی ووڈ کی فلموں کو دل سے پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اسے پورا جرور دیکھیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں جس سے آپ کو باکس آپس سے جوڑی تمام بڑی اپ ڈیٹ مل سکے جلدی سے جلدی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پونین سیلول ون یعنی پی ایس بن کے بارے میں یہ موووی اتحاس کے چولہ ونس پر آدارت ہے اور اس موووی کے لیڈ رول میں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں چیان بکرم ایسور رائبچن جیام ربی ترسا کشن اور کارتیب سب کمار فلم کو ڈائریکٹر منی رتنم نے کیا ہے جو کی ساؤت کے ایک گارڈ بڑی ڈائریکٹر ہے فلم کو پانسو کروڑ روپے کے ہائی بجٹ میں بنایا گیا ہے اور اسے آئی ایم ڈی بی پر ایٹ پوائنٹ فور کی ریٹنگ ملی ہے پی ایس بن موووی کو انڈیا میں پانچ ہزار اسکریونوں پر اور ورلڈ وائٹ سات ہزار پانسو اسکریونوں پر ریلیج کیا گیا ہے فلم کو آڈینس کی طرف سے نیگیٹیب اور پوجیٹیب دونوں تنہ کے مکس ریویوز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہی بجائے گی فلم نے اپنی پہلے دن اسی کروڑ روپے کا گروس کلیکشن کیا اور دوسرے دن اس موووی میں ہلکی گروس دیکھنے کو ملی اور فلم نے اپنے دوسرے دن تہتر کروڑ روپے کا گروس کلیکشن کیا تیسرے دن ہولیڈے ہولے کے قارن فلم نے ستتر کروڑ روپے کا گروس کلیکشن کیا اگر تین دنوں کے ٹوٹل باکس آبس کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے دو سو تیس کروڑ روپے کا آنکڑا پار کر لیا ہے چوتھے دن کے باکس آبس کلیکشن کی بات کریں تو مووی انڈیا سے 18 کروڑ روپائے کما سکتی ہے اور بلڈ وائٹ 40 کروڑ روپائے کا اسٹیمیٹڈ کلیکشن کر سکتی ہے بکرم بیدہ فلم کی بات کریں تو اس فلم کے لیڈ رول میں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں رتک روسن سیف علی خان، رادکہ آپٹے اور سہرب حاسمی فلم کو ڈائریکٹ گائتری اور پسکر کی جوڑی نے کیا ہے جس نے اوریجنل فلم بکرم بیدہ کو 2017 میں بنایا تھا فلم کا بجٹ 170 کروڑ روپائے ہے 4000 سے بھی زیادہ اسکرینوں پر ریج کیا گیا ہے فلم کو آڈینس کی طرف سے نیگیٹیب اور پوجیٹیب دونوں طرح کے مکس ریویوز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہی بجائے ہے کہ فلم نے اپنے پہلے دن 10 کروڑ 58 لاکھ روپائے کی کمائی کی تو وہی دوسرے دن اس مووی میں تھوڑا سا گروہ دیکھنے کو ملا اور فلم نے دوسرے دن 12 کروڑ 59 لاکھ روپائے کی کمائی کی تیسرے دن سنڈے ہونے کے کارن مووی میں تھوڑا اور اچھا بجنس کیا اور فلم نے تیسرے دن 14 کروڑ 50 لاکھ روپائے کی کمائی کی اگر تین دنوں کے ٹوٹل باکس آپس کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے 37 کروڑ 69 لاکھ روپائے کی کمائی کر لی ہے مووی کے چوتھے دن کی بات کریں تو یہ مووی نے چوتھے دن ایڈوانس بکنگ 1 کروڑ روپائے کی ہو چکی ہے اور چوتھے دن مووی لگوک 6 کروڑ 50 لاکھ روپائے کمائی سکتی ہے اگر اس مووی کو باکس آپس پر ہٹ ہونا ہے تو اسے کم سے کم 200 کروڑ روپائے تو کمانا ہی پڑے گا دوستو آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی آپ لوگ ہمیں کمنٹر میں لگ کر جرور بتائیں ساتھ ہی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ اس سے آپ کو باکس آپس سو جڑی تمام بڑی اپڈیٹ مل سکیں جلدی سے جلدی دھنے والے